اسے پہلے نظر ڈالیں گے سرکیوں پر سرکیوں پر رہا ہے کہ وزیراعظم نرندر موڈی اور ان کے ساتھ عمیت شاہ جمہو کشمیر کا دورہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پارٹی کے لیگر سینئر وزراء آٹھ سپٹمبر کو جمہو کشمیر پہنچ سکتے ہیں اور وزیراعظم نرندر موڈی کی بات کریں تو بتایا جا رہا ہے کہ دس سپٹمبر کے بات پہنچنے کا امکان ہے اس حوالے سے جانکاری سامنے آ رہی ہے جہاں پر جس طریقے سے جمہو کشمیر میں جو ہے اسیبلی انتخابات کی تیاریاں ضرور شروع پر ہے اور اس کے چلتے فرحالی جانکاری سامنے آ رہی ہے ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم نرندر موڈی اور امیت شاہ جمہو کشمیر پہنچ سکتے ہیں اور ان کے علاوہ پارٹی کے کئی سینئر لیڈیوز بھی جمہو کشمیر پہنچ سکتے ہیں جمہو کشمیر میں بیجیوی کی انتخابی مہم کو تیز کرنے کے لیے وزیراعظم نرندر موڈی آمیت شاہ اور پارٹی کے دیگر سینئر وزراء آٹھ سپٹمبر کو جمہو کشمیر پہنچ سکتے ہیں پارٹی زرائع کے مطابق یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم نرندر موڈی کی آمد کے بارے میں حتمی تاریخ بارے میں باتچیت کی جا رہی ہے یعنی کہ ابھی تک کوئی بھی جانکاری سامنے نہیں آ رہی کہ آخر کس تاریخ کو وزیراعظم نرندر موڈی جمہو کشمیر پہنچ سکتے ہیں اس پر باتچیت چل رہی ہے لیکن امکان ہے کہ وزیراعظم نرندر موڈی دس سپٹمبر کو پہنچ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم نرندر موڈی دس سپٹمبر کے بعد بھی جمہو کشمیر پہنچ سکتے ہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے اس سوالے سے ابھی فیلحال باتچیت چل رہی ہے کہ آخر جو تاریخیں ہیں ان کو حتمی شکل فیلحال دی جا رہی ہے اور یہ ساری جانکاری پارٹی زرائے کے مطابق بتایا جا رہی ہے کہ وزیراعظم نرندر موڈی ہو سکتا ہے کہ دس سپٹمبر یا پھر دس سپٹمبر کے بعد جمہو کشمیر پہنچ سکتے ہیں اور بھی بتایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم موڈی کی جمہو کشمیر آمد میں تھوڑی تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن امیت شاہ سمیت بی جی پی کے وزراء راجنات سنگھ نیتین کٹکری اور پارٹی کے سربراہ جے پی نڈا کے علاوہ دیگر لیڈران انتخابی موہم کی قیادت کریں گے جو یہ پارٹی زرائے کے مطابق ساری جانکاری سامنے آ رہی ہے اور ان کے لوائے بھی کہا گیا ہے کہ وزیراعظم دوسرے مرحلے کی انتخابی موہم کے لیے جمہو کشمیر پہنچ سکتے ہیں لیکن بیگر وزراء دس سبتمبر کے بعد ضرور جمہو کشمیر کا دورہ کریں گے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ دس سبتمبر سے پہلے جمہو کشمیر کا دورہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ان میں زیادہ تر دس سبتمبر کے بعد پہنچیں گے جو فیلحال امکان جتایا جا رہا ہے اور پارٹی زرائے کے مطابق یہ ساری جانکاری سامنے آ رہی ہے جہاں پر بتایا گیا ہے کہ تاریخوں کو ختمی شک فیلحال دی جا رہی ہے تو چلے فیلحال ابرار رشید کی طرف سے بھی ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے جہاں پر ان کے طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کے پارٹی کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی اب رہا رشید کی بات کریں گے تو ان کی طرف سے جو یہ بیان ہے وہ سامنے آیا ہے ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کی پارٹی کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کرے گی اب رہا رشید کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ بی جی پی کے ساتھ کسی بھی قیمت پر اتحاد نہیں کریں گے ان کی طرف سے یہ جو بڑا بیان ہے وہ سامنے آیا ہے ابرا رشید فیلحال جو انتخابی مہم کی بات کریں گے وہ چلا رہے ہیں اور ان کے طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ان کی پارٹی کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی ابرا رشید کی طرف سے یہ بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور ساتھی میں ان کے طرف سے انہوں نے کہا کہ بی جی پی کے ساتھ کسی بھی قیمت پر اتحاد نہیں ہوگا ابرا رشید نے کہا کہ عوامی اتحاد پارٹی کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی اور بی جے پی کے ساتھ کسی بھی قیمت پر اتحاد نہیں ہوگا عبرار رشید جو جیل میں قید انجینر رشید کے بیٹے ہیں جو عوامی اتحاد پاتی کی مہم اس وقت چلا رہے ہیں اور عبرار رشید پلواما میں پاتی کی مہم چلا رہے ہیں جمہو کشمیر اسیمبلی انتخابات میں عوامی اتحاد پاتی کے بارہ امیدوار مختلف اسیمبلی حلقوں سے جو ہیں انتخاب لڑ رہے ہیں جنوبی کشمیر کے زیلہ پلواما میں پاتی کے تین امیدوار پلواما راجپورا اور پامپور حلقوں سے آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں ہیں عبرار رشید زیلہ پلواما میں محمد انطاف بڑھ کی حمایت کر رہے ہیں جو راجپورا حلقے سے آزاد امیدوار ہے اور تصویریں بھی کچھ آپ کے سامنے ہیں اور عبرار رشید نے اس موقع پر کہا کہ عوامی اتحاد پاتی کا مقصد کشمیر کے جیلو اور یو اے پی اے سے آزاد کرنا ہے اور انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار بھی اس مقصد کے تحت کام کر رہے ہیں اور ان کے طرف سے کیا کچھ کہا گیا ہے آپ جوش و جزواج ساوت کشمیر کے لوگوں کا لگ رہا ہے ابھی تک ہم نے کوئی بھی کسی کے ساتھ کوئی علائنس نہیں کیا ہم نے کوئی پریپول علائنس کیا ہاں اگر ہمیں بعد میں جو ہے اچھی سیٹیں مل جاتی ہیں دس پندرہ سیٹیں مل جاتی ہیں جو بھی سیٹیں ملتی ہیں وہ ہم اس کے بعد رشید صاحب اور پولٹیکل ایفیرز کمیٹی ڈیسائیڈ کری گی ان کو کس کے ساتھ جانا ہے لیکن ابھی ہم کسی کے ساتھ جو ہے وہ گھڑ جوڑ نہیں کیا ہم نے اور ہم سے کام بی جے بی کے ساتھ ہمارا کوئی بھی جو ہے گھڑ جوڑ نہیں ہوگا یہ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بی جے بی کے ساتھ کوئی بھی علائنس ہمارا نہیں ہوگا جیل فری کشمیر ہوگا ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو بھی ہماری ایڈنٹیگی چھینی گئی ہے اس کو واپس آنے کی کوشش کریں گے اور ہمارے جو بھی نوجوان جیلوں میں بند ہیں جس طرح کی سے آپ نے سنا کہ ابرا رشید کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا جہاں پر ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بی جے بی کے ساتھ کسی بھی قیمت پر اتحاد نہیں کریں گے اور اس وقت ابرا رشید پلواما میں اپنی پارٹی کی مہم چلا رہے ہیں کانگریس کے زیرہ جنرل سیکریٹری بارمولہ الطاف احمد ملک نے سرنگر میں پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی کی موجودگی میں پی ڈی پی میں شمولیت اکتیار کی الطاف احمد ملک رفی آباد ہلکے سے انتخابات میں اب حصہ لیں گے اس موقع پر محبوبہ مفتی نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا ہماری سپارٹی کی آن بان لوکشان میں اپنی طرف سے الطاف احمد ملک صاحب کا استقبال کرتی ہوں پارٹی میں ایک دو بار پہلے بھی ملے آدمی میں بہت دیر کر دی انہوں نے اور آئے دروست آئے تو ہم کوشش کرتے ہیں کیوں الیکشن ہے اس الیکشن میں ہم نے مکشر ہم نے جوانوں کو بہت موقع دیا ہے ہم نے بزرگوں کو بھی موقع دیا اور ہم نے ان جیسے جو ینگ لوگ ہیں ان کو بھی موقع دیا ہے چیلنجز بہت بڑے ہیں جیسے کہ الطاف صاحب نے کہا جمہور کشمیر کو مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اس کو صرف سیٹ شیئرنگ اور گلی کوچے کا مسئلہ نہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے تو اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے لوگ جڑے جت کا کنوکشن ہو ایک کمیٹمنٹ ہو اور الیکشن میں اچھی کارکردگی دکھائیں اور لوگوں کی خطبت کریں آپ کا پھر سے ایک بار رشتہ ایک بار اور آپ کے ساتھ بی جی پی کی طرف سے آج سرنگر میں اہم بیٹھک ہوئی جس کی صدارت پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری ترنچوگ نے کی میٹنگ میں درکشا اندرابی سمیت بی جی پی کی سینئر لیڈر موجود رہے جس دوران اسیملی انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا آئندہ کی حکمت عملی پر باتچیت ہوئی ترنچوگ کانگریس انسی پی جی پی کی تنکیر کرتے ہوئے کہا کہ ان پارٹیوں نے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ دھوکا کیا ہے کشمیر ریجن کے سبھی سینئر لیڈرز کے ساتھ آج میٹنگ ہوئی ہے جو کینڈیٹس ہمارے گوشیت ہیں جن کا 18 تاریخ کو پولنگ ہونے والا ہے ان سبھی پرتیاشیوں سے گراؤنڈ ریلٹس کی جانکری لی گئی ہے ان کے ساتھ اگلے دنوں کی یوجنا بنائی گئی ہے پلاننگ کی گئی ہے ہر ایک سیٹ پر جہاں بھاچپا کارکرتہ چناؤ لڑ رہا ہے ہم پوری مہنت کے ساتھ جمہو کشمیر کے اندر اترے ہیں اور اگلے راؤنڈ کے لیے جن کو پانچ تاریخ تا کاغج بھرنے ہیں ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے لگ لگ ریپورٹس لی گئی ہیں اور پارٹی پوری مجبوطی سے چناؤ لڑ رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جمہو کشمیر کے اندر ایک واتاورن بنا ہے وکاس کا واتاورن وشواس کا واتاورن میں حران ہوں کہ کشمیر کی جو پارٹیاں جمہو کشمیر کے اندر بائیکارٹ کی پولٹکس کرتی تھی آج وہ بھاری پولنگ سے گھبرائی ہوئی ہیں ہتاشہ میں ہے نیراشہ میں ہے جمہو کشمیر کی جمہو کشمیر کی جنتا نے تاجہ تاجہ عبداللہ اور مفتیس کے یوراج ویورانی کو ہرایا ہے اس چنام میں اگر سب سے زیادہ کوئی کنفیوزڈ ہے تو نیشنل کانفرنس اور اس کے نیتا کنفیوزڈ ہیں یہ عبداللہ کنفیوز ڈیفیوز ڈیفیوزڈ ہے کشمیر کی جنتا نے ان کنفیوز لوگوں کو اب ڈیفیوز لسٹ میں ڈال دیا ہے اتنے کنفیوز ہیں عمر عبداللہ صاحب منفیسٹو جاری کرتے کہتے تین سو ستر اور پینتی سے لائیں گے ان کو پتا ہے نہیں لائے سکتے ان کے والد فارق عبداللہ صاحب کہتے ہیں سو سال نہیں آ سکتا سابق ریاستی وزیرالہ اور ڈیموکریٹک پروگریسیو آزاد پارٹی کے سربراہ گلام نبی آزاد جل جمہو کشمیر میں سیمبل انتخابات کے لیے مہیم جلاتے ہوئے نظر آئیں گے پارٹی کے ترجمان علی سلمان نظامی نے سرنگر میں پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ پارٹی سر پریس گلام نبی آزاد سہتیاب ہو رہے ہیں اور جلد انتخابی سرگرمیوں میں وہ حصہ لیں گے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈی پی اے پی اس اسیمبلی الیکشن میں مضبوطی سے الیکشن لڑے گی اور جو مارکٹ میں کچھ ریومر چل رہے ہیں کہ ہم نے ویڈراؤ کیا ہے لیکن ہم نے لیمیٹڈ سیٹس پہ الیکشن لڑنا ہے جہاں ہم مضبوط ہیں اور میں ہماری چیئرمن گلام نبی آزاد صاحب جو سابقہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں اپنی پارٹی کے ورکران اور آزاد صاحب کے چاہنے والوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد صاحب کی طبیعت تھوڑے بگڑ گئی اور ان کو ایمس ہسپتال ڈلی میں داخل کیا گیا اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کو دو دن کے بعد ڈسچارج کیا گیا اور اب وہ ریکور ہو رہے ہیں پرس سیکنڈ اور تھرڈ فیز میں بھی چاہے ساؤت کشمیر ہو یا جمہو کھتا ہو اور جتنے بھی پارٹی کے لیڈر ہیں وہ بھی ان کینڈیٹس کے لیے جو ہے کمپیننگ مضبوطی سے کریں گے کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا فوکس آزاد صاحب کی پہچان یہی ہے ان کا منیفیسٹو یہی ہے کہ ہم نے ڈیولوپمنٹ کرنی امن لانا ہے اور پروگرس کرنی جمہو کشمیر کے سابق وزیر تاج مہددین نے چند واجی میں کارکنو کے اجلا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ نیشنل کانفرنس کے دباؤ کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے انہوں نے کانگرس پر کشمیر میں ماضی کے گلت اقدامات کا الزام آئیت کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ عوام کے حقوق کے لیے لڑائی جاری رکھیں گے اس وقت گورنمنٹ کے پاس ایک راہ پچھانویں ہزار لوکنیاں کھانی ہے جو ہے پی جے پی کی گورنمنٹ پڑھنے لیتے ہم سب کی دے گے اور جس طرح جائے گے وہی سنکار پر رہی میں آزاب تو پھڑا ہوگا ایک راہ پچھانویں ہزار لوکنیاں کھانی ہے جو ہے پی جے پی کی گورنمنٹ پڑھنے لیتے اے آئی پی کے امیدوار راجہ وحید نے زلہ شوپیاں کے تحصیل کلر کے مختلف گاؤں میں انتخابی مہم چلائی انہوں نے عوام سے ووٹ کی اپیل کی راجہ وحید نے کہا کہ ان کی کامیابی کارکنوں کی جیت ہوگی اور انہوں نے یقین دلایا کہ وہ عوام کے لیے کام کریں گے دیکھیں کیونکہ انجیر رشید صاحب کی پارٹی عوامی اتحاد پارٹی کا میں ادھر کنڈیٹ ہوں تو نوجوانوں کی محبت ہے انجیر رشید صاحب کے ساتھ ماں کا پیار ہے اس کے ساتھ بلدر کوئی شفقت ہے ان کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے جنوں میں سارا عوام جو انجیر رشید صاحب کے پیشے ہوگا اور انشاءاللہ شوپیاں سے بہت باری اکثریت میں اپریشن کو گھر کو ووٹ پڑیں گے انشاءاللہ یہ امید قلی ہے اللہ تعالی کی ذات پر اور لوگوں کا برصہ ہے انشاءاللہ سیدھا اور صاف ہے کہ یہاں کشمیر کے لوگوں پر مسئبت آن پڑی ہے بہت سفر کیا ہے کشمیر کے لوگوں نے ہماری ایک جنریشن جیلوں میں ہے ایک جنریشن قبروں میں سوئی ہوئی ہے ایک جنریشن ڈپریشن میں ملتلا ہے ہمارا یہی ہے کہ کیسے ہم کشمیر کو اس دلدل سے بہت نکالیں تو انشاءاللہ کسی تعمیر اتار کی ہو کسی ہمارے نوجان پھلے اور پھولے کسی نوجان آگے بڑے کسی ان کا روزگار سہی ہو کسی ان کی ذہنی نشنما سہی ہو اورال ہمارا جو ہے کشمیر کی فلاہ و دہبود کا ہمارا جنگہ ہے وہ انجنریشن صاحب بھی جیل میں ہے کون کے لئے قربانیاں دے رہے ہیں انہیں ہمیں ہدایت کی ہے کہ آپ جائیں لوگوں کا جو اندر جو آگ ہے جو دل میں دھرد ہے اس کو سنیں اس کو ابھاریں اس کو لے کے ساتھ چلیں یہ خوشہ اندہ ہے اگر یہاں نوجوانوں میں فہم آیا ہے اگر بزرگوں میں سوچ سمجھ پیدا ہو گئی ہے اگر ماں بہنیں ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ادھر ایک ہی لے رہے ہیں جو رشید صاحب جو قربانیاں دے رہے ہیں ان کے مشن کو پکڑنا ہے مضبوطے سے پکڑنا ہے آگے چلانا ہے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی انشاءاللہ اسی میں اس قوم کی فلا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کے جنگ گرفیر ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو اس بات کی اکاسی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو ترنیشنل پارٹیز ہیں جنہیں لوگ خصوط کیا ہے جنہیں ادھر دوخے پر دوخہ دیا ہے جمہو کشمیر کے عوام کو نوجوانوں کو آج لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ایک صاف شباب پارٹی کو سامنے لائے اور مہنگے دیں آگے بڑھائے انشاءاللہ تو ہم امید کرتے ہیں کہ 18 سپٹمبر کو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے چاہنے سے اور لوگوں کے نوجوان سابق کانسلر بلال لندہ نے اپنی حامیو کے ہمرا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں شمولیت اختیار کی اس موقع پر پارٹی کے امیدوار صوفی غفار نے بلال لندہ اور ان کے حامیو کا پارٹی میں خیر مقدم کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ بلال لندہ کی شمولیت پارٹی کو مضبوط کرے گی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں آج شمولیت کی اور جو ان کا آنا ہوا یہاں پر ساتھویں کے سمیت اس سے پیپلز پارٹی کو مضبوطی ملے گی اور لوگوں میں اور بروسہ بڑے گا پی ڈی پی کے پارٹی پہ اور ہمارے چنانو نشان کلم دوات پہ یہ اپنا ووٹ ڈالیں گے اور اس پارٹی کو کامیاب کرنے میں یہ اپنا رول ادا کریں گے یہ ایک ووٹر ہی نہیں ہے یہ ایک شخصیت ہے ان کا ایک علاقے میں رپٹیشن ہے جس رپٹیشن کو ہی استعمال کر کے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے مضبوط بنانے میں اپنا برپور رول نبائیں گے اور اٹھارہ اکتوبر ستمبر 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 پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے چنانو نشان کلم دوات پہ اپنی مہر صحبت کریں گے اور لوگوں کو اس کے لئے مائل کریں انڈیپیڈنٹ فارم میں نے اس لئے بڑا تھا مجھے یوت نے یہ کیا تھا آگے کیا تھا میں ایک یوت رپرینٹیشن کرنا چاہتا تھا باقری وہ اللہ کا منظور نہیں تھا اس کے بعد مجھے لگا مجھے بہت سارے لوگوں نے کنٹیکٹ کیا ہمارے ساتھ یہ کرو پھر سوپی صاحب کے پاس میں میں اسے ملا مجھے لگا کہ سوپی صاحب نے مجھے آشواسن دیا اور یقین دلایا جو آپ کے پیچھے یہ یوت ہے اور یہ انشاءاللہ اوطالہ سیپ رہے گا انشاءاللہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں اس نے مہبوہ جی سے بات کی بات کرنے کے بعد اس نے مجھے میں نے جتنے بھی اس کو یہ کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے اپنی پارٹی کے انتناگ ایسٹ ہلکے کے امیدوار مہراج کرشن یوگی نے کہا کہ لوگوں کو اپنی پارٹی سے کافی امیدیں وابستہ ہے اور پارٹی کی طرف سے تمام تیاریاں جاری ہے مہراج کرشن یوگی نے یہ بھی بتایا کہ علاقے میں ایک نیا پارٹی دفتر بھی افتتہ کے لیے تیار ہے سبھی شانگس کے ہمارے جتنے بھی ووٹرز ہے کہ میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ہم نے ہمارا یہاں آفز نہیں تھا تو ہم نے سب سے پہلے کیونکہ لوگ آتے ہیں جنڈ بڑ جنڈ ملنے کیلئے تو ایک آفز ہونا بہت زوری تھا جس کی اناگریشن جو ہے کالیا پرسوں جو ہے ہوگی اور ہماری لیڈرشپ سے بات وغیرہ ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کون آتا ہے اور ساتھ ہی ہمارے کچھ ٹیچ میں کچھ کارپریٹر ہے پنچے ہیں سرپنچے ہیں اور کچھ کمیونٹی کے جو ہمارے کافی مانے جانے کافی سارے ہستیاں اور کافی سارے چہرے جو ہیں وہ جمعہ کشمیر اپنی پارٹی کا ہاتھ اس دن تھامیں گے رہی بات کے کمپیننگ کی اور کمپیننگ جو ہے وہ ہم بلکل صبح نو بجے سے لے کے شام کے چھ بجے سات بجے آٹھ بجے سوپور میں ایک حیران کن واقعہ سامنے آیا ہے نامعلوم چورو نے بارہ ملازلے کے تارزو سوپور سے گزشتہ رات دو سو پچاس کیوی کا پاور ٹرانس فورمر چورا لیا مقامی لوگوں کے مطابق ٹرانس فورمر کے انجونی ساخت وائرنگ اور فیول سب کچھ جو ہے چوری کیا گیا ہے مقامی لوگوں نے بتایا کہ اس ٹرانس فورمر سے علاقے کے تقریباً 35 گھروں کو بجلی فرہام ہوتی تھی اس کے علاوہ پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے اور متاثرہ گھروں کو بجلی کی فرہامی دوبارہ بحل گرنے کی بھی کوشش جاری ہے جو پنجیپورہ روڑ کے مطلب پاس میں آتا ہے تو میں جب صبح گھر سے نکلا تو روٹی لانے کے لئے گیا تھا تو اگر بہت لوگ جمع ہوئے تھے تو میں نے ان سے پوشا مطلب کیا ہوا ہے انہوں نے بولا مطلب انس فورمر جو ہے وہ اس کا جو اندر کا پارٹ سے سارا چوری ہو گیا تو جب میں اندر آئے تو ادھر دیکھا میں نے پورا ٹامس فورمر پڑھا ہے تو آدھے پارٹس ادھر آدھے سمجھ نہیں آرہے مطلب جو بجلی ہے وہ گیارہ بجے روز کی آتی مطلب کل ہمارا گیارہ بجے بجلی کا پروگرام تھا آنے کا تو اس کے بعد سو گئے جیسے سوتے مطلب سب سو گئے سب سوئے ہوں گے تو یہ رات کا واقع ہے مطلب رات کو ہوا ہے پلیس ابھی یہاں پہ پلیس کی گاڑی بھی ادھر یہ انہیں مطلب پورا ادھر سے جو دیکھا انہیں وہ سب انہیں لکھا ہے تو آگے دیکھتے وہ کیا انیسٹیگیشن کرتے ہیں اس بارے گنڈ بائی کیا روز روز ایسے واقع ہوتے ہیں سننے میں آیا کہ دو چار واقع ہوئے ہیں آج بھی آج رات میں پتا ہی نہیں چلا کس نے کیا کیا سب سو رہے تھے گروہ میں پتا ہی نہیں چلا کس کھلا جو یہ کرتے ہیں دیکھو نا کتنے گروہ کا مار ہوا ہے آج مطلب 110 دس چولے ہیں شاید 110 چولے ہیں مشتمل اس ٹرانس فارمر دیکھونا کے تمام سب رات کی گمداز نیو کی ٹرانس فارمر اس کھولیت آتی پار وار وغر کھڑیت تو چلے اس خبر نامے میں اتنا ہی ابھی کیلئے مجھے دیجئے جازے تو راب بنے گولستان نیوز کے ساتھ